بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آلی بوت نالیج آج ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت نیاد رہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے بھی ٹیسٹ کے لئے تیاری کرنی ہے جیسا کہ کپک کے اندر جو ٹیسٹ آئے ہوئے ہیں چاہے وہ پی ایس ٹی ہے چاہے وہ سی ٹی ہے یا ایس ایس ٹی ہے یا ایٹی ٹی ٹی کوئی بھی ہے تو آپ اس میں تیاری کرنے لگیں تو تیاری کس طرح کریں خاص کر آج میں آپ کو بتاؤں گا انگلیش پارشن کی تیاری آپ کس طرح کریں گے تو انگلیش پارشن جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارشن ہوتا ہے اگر آپ کا یہ پارشن اچھا ہے تو آپ کا باقی پیپر بھی انشاءاللہ اچھا ہی رہے گا تو اگر آپ اس پارشن میں ویک ہیں آپ کا یہ پارشن سٹرانگ نہیں ہے تو انگلیش پارشن اگر آپ کو سٹرانگ ہوگا تو آپ جو باقی پارشن ہوں گے وہ بھی اچھا طرح کر پائیں گے تو اس لئے یہ انتہائی اپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو تیاری کس طرح کرنی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح آچھا تو بہت سارے جو دوست ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے انگلیش پارشن کے سٹیڈی کرنی ہے یہ انگلیش پارشن کا ہم نے تیار کرنا ہے تو ان کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تیاری کہاں سے کریں کہاں سے ہم سٹارٹ لیں اور کیا چیزیں جو ہیں ہم ریڈ کریں یا سٹیڈی کریں تاکہ ہماری تیاری اچھی ہو سکے تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چونڈ ٹاپک ہے اپورٹنٹ ٹاپک جو میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا اگر آپ یہ ریڈ کر لیتے ہیں تو آپ کی اچھی طرح تیاری ہو سکتی ہے اچھا تو دوستو اس میں میں نے فرسٹ نمبر پہ رکھا ہے پریپوزیشن کو پریپوزیشن کو میں نے فرسٹ نمبر پہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے ہر کمپیٹیٹیو اگزیم کے لیے یہ نہیں کہ آپ کی یہ جو پی ایسٹی سیٹی ایسٹی کے پیپرز ہیں اس کے حوالے سے آورال جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں یہ پریپوزیشن ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کو فرسٹ نمبر پہ رکھا ہے تو پریپوزیشن کو آپ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے پریپوزیشن جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں عروف جار تو اس کا آپ ورڈ پہلے دیکھ رہے ہیں پریپوزیشن پریپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم بات کریں اس کو جوڑے بنائیں تو پری کا مطلب ہوگا پہلے پوزیشن کا مطلب ہوگا جگہ لوکیشن یا پولیس جیسے ہم کہہ سکتے ہیں مطلب واضح کر رہا ہے اگر آپ فوکس کریں اس پہ تو پریپوزیشن کو آپ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے اگر ہم پریپوزیشن کی بات کریں پریپوزیشن وہ ورڈز ہوتا ہے جو ناؤن اور پرو ناؤن کا ادھر پارٹ آف تا سینٹینس کے ساتھ ریلیشن شو کرتا ہے فار ایک جمپل ہم کہتے ہیں دہ بک کس آن دہ ٹیبل کی کتاب جو ہے وہ میز پر ہے تو میز دو چیزیں یہاں پہ ایک ہے میز اور ایک ہے کتاب تو کتاب اور میز کا جو ریلیشن ہمیں بتایا جو رشتہ تلق جو ہم نے بتایا وہ بتایا پریپوزیشن نے پریپوزیشن اس میں کیا ہے پر تو کتاب جو ہے وہ میز پر ہے تو ریلیشن ہمیں بتایا پریپوزیشن پر نے تو بک is آن دہ ٹیبل آن پریپوزیشن یوز ہوا اس میں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے میں ڈیفرنٹ ایک آپ کے لیے 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 جو ہے ویڈیوز بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کی آپ نے پریپوزیشن کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے جس میں اس کی مختلف جو ڈیفرنٹ جو ٹائپس ہیں اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے جس سے سیمپل پریپوزیشن ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کے لیے جو ڈیفرنٹ جو اس کی ٹائپس ہیں آپ نے وہ بھی دیکھ رہی ہیں اچھی طرح اس کو تیار کرنا ہے اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہمارے پاس پارٹس آفتی سپیچ تو آپ نے پارٹس آفتی سپیچ پر بھی فوکس کرنا ہے ان کو اچھی طرح تیار کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک بیسک چیز ہے اگر آپ نے یہ سیکھیں گے تو تب ہی آپ آگے بھی سیکھ پائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پارٹس آفتی سپیچ کہتے ہیں اجزائے کلام کو جو کہ بولنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انگلیش میں تو اس میں نمبر ون پہ ہے ناؤن، پروناؤن ہے ورب ہے، ایڈجیکٹو ہے آرٹیکل ہے اس کے لیے ایڈورب ہے پریپوزیشن ہے کنجیکشن ہے اور اس کے لیے جو ہے انٹر جنگشن یہ ہم کہہ سکتے ہیں لینکنگ وارڈز ہیں تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح تیار کر دینے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو چیز میں نے رکھی ہوئے وہ ہے انٹر نمز اور سنننمز تو سنننمز اور انٹر نمز بھی بہت ہی ضروری ہیں کیونکہ جتنے بھی یہ پہلے تیسٹ آئے ہیں NTS کی طرح سے تو تین چار کسٹین سنننم اور انٹر نمز کے لازمی ہوتے ہیں تو انٹر نمز اور سنننمز جسے ہم کہتے ہیں الفاظ مترادف اور الفاظ متعزاد پردو میں جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح تیار کر لینے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ تیاری کس طرح کریں تو تیاری کرنے کے لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کلاس 5 سے انگلیش کی بک کو ریڈ کرنا سٹارٹ کریں اور کلاس 10 تک اس میں سے جتنے بھی مشکل ورڈز ہیں ان کے آپ نے سنننم اور انٹرنمز دیکھ لینے ہیں تو آپ خود دکشنری میں جو انٹر کریں ورڈز کو اس کے سنننم اور انٹرنمز دیکھ لیں آگل آپ لوگوں کو یہ کا مشکل لگتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یار اتنی بک کونٹ ریڈ کریں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ چھوٹ سے ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں آپ ایکسرسائز کے انٹرنم اور سنننم تقریباً ان کو بلکل نہ چھوڑیں ان کو آپ لازمی ریڈ کریں اور ان کو یاد بھی رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے active and passive wise یہ بھی انتہائی ضروری ہے یہ بھی paper کا parts ہوتا ہے لازمی اس سے بھی question ہوتا ہے تو آپ نے active اور passive wise کو بھی دیکھ لینا ہے تو active اور passive کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو جو passive wise ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فیلے مجھول اور active wise اس کو ہم کہتے ہیں فیلے معروف تو اس کے بنانے کا ایک طریقہ ہے جس میں جو ہیں rules ہیں تو ان کو فالو کرتے ہوئے اس کو active اور passive میں change کیا جاتا ہے for example rf boils an egg کہ rf جو ہے ایک انڈا اُبالتا ہے اس کو ہم جب passive میں change کریں تو ہم کہیں an egg is boiled by rf تو اس طرح کی یہ جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے اس کو فالو کرتے ہوئے یہ چیزیں ساری سیکھ لینی ہے تو اس کے تو ان کو آپ نے اچھی طرح ریٹ کرنا ہے جت کو کہتے بل واسطہ یا بلا واسطہ تو ان کا بھی ایک رول ہے جس میں ایک ریپورٹنگ سپیچ ہوتا ہے ایک ریپورٹنگ سپیچ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ ریپورٹنگ سپیچ کیا ہوتا ہے ریپورٹنگ سپیچ کیا آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی چیز میں آپ کو بتاؤ یہ فگر آپ سپیچ ہے یہ اگر آپ ریٹ کریں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو بھی اتنا ضروری نہیں ہے بیسی میں اس کو کر دیا تو اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ لازمی طور پہ آنے چاہیے تو تنس کو آپ صحیح طرح سے سیکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بیسی چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے جیسے سبجکٹ ہوتا ہے آپ جکٹ ہوتا ہے پریڈکیٹ ہے اس کے لاوہ کلاز ہے اور فریز ہے یہ چیزیں بھی آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے یہ بیسک چیزیں ہیں تو یہ بھی لازمی آپ دیکھ نی ہے تو اگر یہ چیزیں آپ اچھی طرح تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو انگلیش پارشن ہوگا وہ اچھی طرح تیار ہو